احمد حب و نسلی اللہ رسول کریم امام آباد ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ بھاپ لے سکتا ہے کوئی جس کو تکلیف ہوتی ہے سینے کی یعنی سینہ جام ہو جاتا ہے اور سانس کی تکلیف میں بھاپ لے سکتا ہے کیا یہ روزہ ٹوٹے گا تو نہیں اسی طرح اگر بطی اور ممبطی لگا کر اس کی خوشبو سنگتا ہے اس کے دھوئے کو لیتا ہے تو کیا ہی یہ نقصان دے ہیں اور پھر سوال پوچھا اسی طرح اگر بطی اور ممبطی قبر پر لگائی ہو اور وہاں پودے لگے ہوئے جو ان کو کار دیا ان کو جلا دیا اور اگر بطی اور ممبطی جلا دی کا یہ اجازت ہے یاد رکھئے گا بھاپ لینا منع ہے روزہ کے ساتھ اسی طرح اس کے دھوئے کو لینا یہ بھی منع ہے روزہ کے ساتھ روزہ ٹوٹ جاتے ہیں اور اسی طرح یہ قبرستان پر ممبطی اور اگر بطی لگانے بھی اچھا نہیں ہے اور پھر گھاس کاٹنا یا اس در جو بھی پودے لگے ہوئے ہیں وہ کاٹنا بھی منع ہے شاید نے منع کیا ہے مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس پیغام کو اخت سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے آئیے ہم معاشرے کی صلاح کریں آئیے امت کو بہتر بنائیں آئیے اپنے آئیے اپنے اندر کردار پیدا کریں صاحبے کردار بن جائیں آج ہمارا سب سے بڑا زوال یہ ہے کہ کردار ہمارا گر چکا ہے زوال پذیر ہے ہماری اخلاقی تربیت ختم ہو چکی ہے آئیے میرے نبی کے سب سے بڑی سنت تربیت فرمائی تھی امت کی کہ ایسی تربیت فرمی قیامت تکلی ایسی جماعت کی مثال ملنا ممکنے تو مجھے امید ہے ہماری چھوٹی چھوٹی بات ہے روزانہ ہمارے بھائی ہماری بہنیں اس پر عمل بھی کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنیں گے موسیقی